السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ویلکم لوبنا فود آئیڈیز میں آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں پیسٹری پائنیپل پیسٹری لیکن اس کی ٹوپنگ ہم نے چوکلٹ اور کیرمل کے ساتھ کی ہے تو اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اور دیکھتے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں اس پیسٹری کو مینی کیک کو ہم ککر میں بنانے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ رہے گا دیکھئے یہ دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ اور یہ دیکھیں اتنی یمی بنی ہے نا کہ بس دلکار ہے ہم بھار بھار گھالی چلیں میرے ساتھ رہیے دیکھتے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے تین عدد انڈے کی سفیدیاں نہیں ہیں جو کہ روم ٹیمپریچر میں تھے انڈے ان کو ہم اچھی طرح بیٹ کریں گے جب تک یہ بہت زیادہ فلپی نہیں مل جاتی یہ دیکھیں اتنی زیادہ یہ بیٹ ہو گئی ہیں تو اس میں ہم پونہ کا شگر پی سی وی چینی گھر کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں آٹ کریں گے اور اس پر میں سالسہ دوبارہ سے بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے اتنا کریں گے کہ یہ کریمی فار میں آ جائے یہ دیکھیں اس فار میں آ گئی ہے اب تین عدد اس میں زردیاں اٹ کریں گے اور بلکل لائٹ سائز کو بیٹ کر لیں گے بس اس کے بعد پونہ کپ میدہ پونہ کپ میرمنٹ کریں گے تو دس ٹیبل سپون بھر کے آ جاتا ہے یہ ہم اس کے ساتھ بند ٹی سپون بیکنگ پودا ریٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے چھان لیں گے اب ہم اس کو اس کو فولڈ کریں گے اس میں اور اس میں 2-3 ٹی بل سپون میں نے 3 ٹی بل سپون میں نے اس میں ملٹڈ بٹر اٹ کیا ہے سپیکچلا سے ہم ایسے ایسے اس کو فولڈ کریں گے پین کو میں نے گریس کیا اور ڈسٹ کر دیا ہے بٹر پیپر نہیں میں نے لگایا میں اس لئے ایسے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہم سارا مکشر اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب پین کو سب سے پہلے گریس کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کے بعد اوون یا کوئی چیز جس میں آپ کر رہے ہو تو آپ اس کو پری ہیٹ کر دو گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیپ کریں گے ٹیپ مطلب اس کے بعد ہم اس کو ٹیپ کریں گے ایک جس سے ایکوال کر کے ایسے ایسے اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پری ہیٹ کرنا رکھ دیا تھا یہ دیکھیں تو اس میں اس کو رکھ رہی ہوں یہاں سے ایسے اور میں نے اس کے اوپر کوئی مطلب نیچے سٹینڈ نہیں رکھا اس لئے کہ یہ آلرہی اتنا اس میں سپیس تھی تو میں اس کو تھرٹی تھرٹی فائف منٹ کے لئے میں اس کو اس میں بیک کر رہی ہوں تھرٹی فائف منٹ کے لئے اچھ تھرٹی منٹ ہو گیا اب ہم اس کو چیک کریں بودن سٹک کے ساتھ چیک کریں گے ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہم کیئر فلی اس کو بہر ایس اب نا اب ہم اس کو نا تھوڑی دیر روم ٹیپٹیچر میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے جلدی نہیں کریں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے یہ دیکھیں جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کے کنارے یہ دیکھیں ایسے مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ آرڈی پہلے یہ دیکھیں اس طرح ہے تو اس کو دال لیتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ ایزی لی نکل گیا اب یہ ہے کہ میں اس کو سیدھا کروں گی اور اس کو تھوڑا سا کلین نیٹ کرتے ہیں اوپر سے ریبین نکل دیں گے اب ہم اس کے سینٹر میں بھی دیکھیں ماشاء اللہ کتنی سوفٹ بنی گا یہ میں نے دو ایسے مگ لی ہے پین اپل بنا رہے ہیں تو پین اپل سیرپ جو اس میں کین میں سے نکلا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تک کے ایک بیک ہو رہا تھا میں نے اس کو ویپنگ کریم کو میں نے اس کو اچھے سے ویپ کر لیا سکرپر سے ہم اس کو کریم لگائیں گے کے بعد ہم پین اپل شنکس لگائیں گے اس کے اوپر اس کے بعد جو اوپر والا حصہ تھا وہ میں اس کو بین کر کے اسی طرح ہم پھر کریم کے ساتھ کریں گے دیکھیں میں نے اس طرح ان کی چاروں طرف یہ ایسے لگا دیا تھوڑا سا ہم اس کی وہ ڈیزائننگ کریں گے یہ لائٹ سائز سے ٹھیک پھر سے پین اپل چنکس رکھیں گے چنکس رکھیں گے دیں گے یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم چاہیں تو اس کی وہ پیسٹری ٹنگ کر لیں ٹوپنگ ہم کریں گے چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ اور چنکس رکھیں گے کرمال اگر آپ چاہیں تو بلکل پلین بھی دیں گے لیکن چوکلیٹ چنکس رکھیں یہ دیکھیں کس طرح مزے کا لگ رہا ہے یہ پیسٹری ضرور گھر پہ ٹرائی کیجئے گا اور پلیز مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل پہ اگر آپ نے ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا رکھیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ